اسلام علیکم کیسے ہیں میرے پیارے ویورز میں ہوں فوزیہ الیاز تو فرینڈز آج ہم چکن چائنیز سوپ گھر میں بنا رہے ہیں گھر میں بلکل ریسٹورنٹ ذائقہ کیسے بنا سکتے ہیں اور جب ہم سوپ بناتے ہیں تو وہ پتلا کیوں ہو جاتا ہے یا اس کے اندر جو ہم چکن یوز کرتے ہیں تو وہ اس کے اندر ٹیسٹی کیوں نہیں لگتا کون سی ہم غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے سوپ کا ٹیسٹ اور ہوتا ہے اور ریسٹورنٹ کا ذائقہ اور ہوتا ہے تو سردیاں آ رہی ہیں تو آپ یہ سوپ ضرور ٹرائی کریں آپ کا دل خوش ہو جائے گا ایک بار بنائیں گے نہ تو بار بار آپ کا دل کرے گا اس کو بنانے کا تو چلے ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل پر نئی فرینڈز ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں سوپ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ہڈی والا چکن چاہیے کیونکہ ہم نے یکنی بنانی ہے تو اس کے لیے چکن کا کوئی بھی پیس ہڈی والا لے لیں گے لیک پیس میں نے لیا یہاں پر اور ساتھ ہی اس میں نہ ایک چھوٹے سائز کی پیاس لیں گے اور وہ بلکل ثابت اسی طرح ڈال دیں گے ساتھ ہی اس میں تین سے چار جوے لسن کے یہ بھی میں نے ثابت ڈال دیا ہے اور تین سے چار ہری مرچے یہ بھی ثابت یوز کر لیں گے اب یہاں پر پانی یوز کریں گے تقریباً ایک لٹر کے برابر پانی ہوگا دو گلاس یا ڈھائی گلاس کے برابر یہ پانی ہے ساتھ ہی اس میں ہاف ٹی سپون نمک شامل کر دیں گے اور یہاں پر میں نے چکن کی جو مقدار ہے نا میرے پاس تین سو گرام تک ہے پھر اس کو کور کر کے نا یکنی بنا لیں گے اور لوڈ میڈیم فلیم پر نا میں نے اسے آدھے گھنٹے کے لیے پکنے دیا ہے اگر آپ کو جلدی ہے تو پریشر گکر میں ڈال دیں تو تقریباً لوڈ فلیم پر دس منٹ دس سے پندرہ منٹ تک پک جائے گا مقصد یہ ہے کہ یکنی نکالنی ہے اتنے دیر تک یہاں پر میرے پاس بونڈلیس ٹیکن ہے تقریباً یہ ڈیٹھ سو گرام تک ہے تو اس کی نا میں چھوٹ چھوٹی ایسے بوٹیاں بنا لوں گی دیکھیں اس طرح سے چھوٹ چھوٹی کیوپس کی شکل میں بنا لیں گے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں اس طرح سے چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بنا لیں گے کیوپس میں اب اسے ایک کھلے برطن میں ڈال کرنے اس کی میرینیشن کر رہیں گے تو اس کے اندر میں نے ہاف ٹی سپون نمک اور ہاف ٹی سپون میں نے کالی میچ اور ایک انڈے کی نا سفیدی اس میں ڈال دی ہے اب اس کے ساتھ اس میں میں دو ٹیبل سپون جو ہے کورم فلور ڈال رہی ہوں اس کی بائنڈنگ کے لیے یہ دیکھیں اب اسے ڈال کرنا اچھی طرح سے میکس کر لیں گے اس سے بڑی زبردستی نا اس کی بائنڈنگ ہو جائے گی اور سوپ میں بڑا زبردستہ ذائقہ بھی آئے گا دیکھیں اس کنڈیشن میں ہمیں اسے لے کر آنا ہے اچھے سے اس میں بائنڈنگ ہو گی ہے تو چلے ابھی ایک فرائی پین میں میں نے تھوڑا سا کوکنگ آئل رکھا گرم کرنے کے لیے اور دوسری طرف نا لو فلیم پر یکنی بھی بند دی ہے تو اب جیسے ہی آئل گرم ہو گیا تو اس کے اندر چکن کی بائٹس جو ہم نے چھوٹے چھوٹے کیوبز بنا کے میری نیشن کی ہے وہ اس میں ڈال دیں گے اور دیکھیں اس طرح کھلے کھلے کر کے ڈالتے جائیں گے یہ آپس میں چپکیں گے نہیں اس طرح سے ڈالتے جائیں گے اور اگر آپس میں یہ چپک بھی جائے تو کوئی بات نہیں ہے جب فرائی ہو جائیں گے تو یہ کھول جائیں گے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پر تقریباً میڈیم فلیم پر 5 سے 6 منٹ تک میں نے اس کو فرائی کی ہے دونوں طرح سے اس کا گولڈن کرن آنے دیں گے اب اسے چمٹے کی مدد سے پھر اولٹ پلٹ کر لیں گے اور تو یہ کھلنا شروع ہو جائیں گے اور پھر علیدہ ہو جائیں گے پھر اسے سٹینر یا چمچے کی مدد سے اس کو نکال کر ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور اسی طرح میں باقی بائٹس کو بھی اسی طرح گولڈن فرائی کر لیں گے تو چلے اتنی دیر میں اگر میری ویڈیو اگر آپ کو ذرا سے بھی اچھی لگے تو پلیز لائک اور شیئر بھی کر دیں تو دیکھیں ماشاء اللہ سے کتنا خوبصورت کلر آیا ہے تو ابھی اسی فلال سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اور دوسرے طرف جو ہم نے سٹوک بنانے کے لیے چولے پر رکھا تھا میڈیم فلیم پر تو اس کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پر دیکھیں چکن جو ہے وہ ہمارا اچھے سے سوفٹ ہو چکا ہے کیونکہ میں نے اسے آدھے گھنٹے کے لیے میڈیم فلیم پر رکھا ہوا تھا تو اب اس ٹیکن کو بھی اس ٹینر کی مدد سے نکال لیں گے اور شریڈ کر لیں گے اور اس کی ہڈی وغیرہ جو ہے وہ بھی میں نکال لیں گے اور دوسری طرف جو ہے یکنی کو چھان کرنا دوسرے برتر میں میں ٹرانسفر کری ہوں کیونکہ اب اس میں پیاز اور جو لسن کا فلیور جو ہے وہ آ چکا ہے تو یکنی میں اب اس سے نکال لیں گے پیاز اور لسن تھے اسے بھی میں نے سٹینر کی مدد سے نکال لیا ہے تو دیکھیں اب اس کے اندر مزید تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے کیونکہ آپ کو جتنی سوپ کی ضرورت ہے نا اسی صحابتے تھوڑا سا پانی اس میں شامل کر لیں گے تو میں چھے لوگوں کی سرونگ کر رہی ہوں تو اس کے اندر میں نے نا اتنا پانی ڈال دیا اب اس کے اندر نا ایک میڈیم گاجر کے چھوٹے چھوٹے کیوبز جو ہے وہ باری کٹے ہوئے اس میں شامل کر دیں گے اور ایک چھوٹی کٹوری کے برابر نہ میں بندگو بھی اس میں شامل کر رہی ہوں آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کانٹریٹی کر سکتے ہیں اب میڈیم فلیم پر میں اس کے اندر فلیور کے لیے ہافٹی سپون میں نے نمک ڈال دیا اور ہافٹی سپون کالی میرج اور جو چکن تھا شرائٹ کر لیا تھا میں نے وہ اس میں شامل کر دیں گے اور اس کی ہڈیوں کو جو ہے میں نے نکال لیا تھا اس میں سے اس کو بھی ڈال کے اچھے سے مکس کر لیں گے میڈیم فلیم پر اس کو پکائیں گے ایک سے دو منٹ کے لیے مکس کرنے کے بعد اب اس میں دو ٹیبل سپون میں چلی سوس ڈال رہی ہوں تقریبا ساتھ ہی اس میں دو ٹیبل سپون سویا سوس ڈال دیں گے اور ایک چمچ کے برابر میں اس میں سرکہ شامل کر رہی ہوں اب ایک کٹوری میں میں نے دو انڈے توڑ کر ڈال لیا اور ایک زردی جو ہم نے پہلے رکھی تھی لیدہ رکھی تھی جس کی سفیدی میں نے چکن میں ڈالی تھی وہ زردی بھی اس کی اندر ڈال دیں گے تو اب انڈوں کو اچھی طرح سے پھینڈ لیں گے اور پھینڈنے کے بعد انڈے تھوڑے تھوڑے ڈالیں گے اور ساتھ ساتھ ہلکا ہلکا ساتھ چمچے سے ہلا بھی لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے تھوڑا سا ڈال ہے اور پھر اسے چمچ کی مدد سے تھوڑا سا ہلا لیں گے میڈیم فلیم پر اب پھر میں تھوڑا سا انڈا اس میں ڈال دوں گی اور چمچ کی مدد سے نہ ہلا لیں گے اس طرح سے میں تین سٹیپ میں انڈا تھوڑا تھوڑا ڈال دی جاؤں گی اور پھر چمچ سے ہلاتے رہیں گے اس سے کیا ہوگا کہ انڈے جو ہیں وہ فوری طور پر اچھے سے پک جائیں گے یہ دیکھیں اب یہ سارا میں نے انڈا ڈال دی اور اسے چمچ کی مدد سے اچھے سے مکس کر لیں گے اسے بڑی پیاری خوبصورت سی لک بھی آ جائے گی اور انڈوں کا کچھاپن بھی ختم ہو جائے گا اب اسے ایک منٹ اور پکا لیں گے اب میں نے کورن فلور لیا ہے تقریبا یہ چار ٹیبل سپون کے برابر ہے اور اس میں پانچ سے چھے ٹیبل سپون کے برابر پانی لے کر اسے اچھے سے چمچ کی مدد سے مکس کر لیں گے بلکل اچھے سے مکس کر لیں گے اس میں گھٹلیاں لامس بلکل نہ پڑے ختم ہو جائیں اب دیکھیں اسے لکویٹ کے شیئر میں ہم نے تیار کر لیا اور اب اس لکویٹ کو تھوڑا تھوڑا کر کے سوپ میں ڈالتے جائیں گے اور چمچ کی مدد سے ہلاتے جائیں گے سوپ کو گاڑا کرنے کے لئے یہاں پر ہم نے نہ چیک کرنا ہے کہ ہم نے سوپ کو کتنا گاڑا کرنا ہے اس حساب سے تھوڑا تھوڑا سا لکویٹ ڈالتے جائیں گے اور چمچ کی مدد سے مکس کرتے جائیں گے تو مجھے سوپ تھوڑا پتلہ لگ رہا تھا تو پھر میں نے سارا ہی اس میں شامل کر دیا ہے کیونکہ نا ہم نے بالکل گاڑا سوپ بنا رہی ریسٹورنٹ میں کافی سوپ جو ہوتا ہے وہ گاڑا ہوتا ہے تو پھر میں نے بھی اسی طرح سے ہی اس کو بنایا ہے تو اب اس کو مزید دو منٹ تک پکا لیں گے تاکہ جو کارن فلور ہے وہ بھی اچھے سے پک جائے اور دیکھیں اب اس میں اینڈ میں میں چکن جو ہم نے فرائی کر کے رکھا تھا اس میں شامل کر دیں گے آپ کسی بھی چائنیز ریسٹورنٹ میں جا کر یہ سوپ پیئے تو اس کے اندر بھی یہی چکن جو ہے یہ اینڈ میں شامل کرتے ہیں تب ہی اس میں بڑا زبردر سا ٹیسٹ آتا ہے ساتھ میں پھر یہ جو ہے ریسٹورنٹ والے کریکر فرائی کی ہوئے رکھ دیتے ہیں اور ایک بول جو ہے سوپ کو آپ کو ملتا ہے نا دو ہزار پندرہ سو یا چوبی سو تک آپ اس رینج سے نا سوپ بنا کر ملتا ہے تو آپ یہ سوپ بنا کر سیل بھی کر سکتے ہیں اور اس سوپ کو مزیدار آپ سوپ یہ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں تو یہ سردیوں کے بہترین توفہ ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کریں اس میں ہر بیماری سے شفاہ ملتی ہے آپ کو آپ اسے سرف کریں اس کے اوپر پھر میں تھوڑا سا چیکن بھی اوپر جو ہے میں نے فرائی کر کیا ہونا الگ سے رکھا تھا تو اس کے اوپر تھوڑا سا ڈال دیں گے اور اس کے علاوہ آپ اسے سرکے والی جو گرین چلی ہے نا اس کے ساتھ سوس کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں گرین چلی کاٹ کرنا سرکے میں بھگو کر وہ بھی آپ اس کے ساتھ رکھیں گے تو بڑی مزیدار لگتی ہے ساتھ آپ اس کی سوسیز جو ہیں وہ بھی سرف کر سکتے ہیں بہت زبردست آپ یہ ضرور ٹرائی کریں سردیوں میں بہترین توفہ ہے میری ریسپی اچھی لگے تو پلیس لائک کریں پھر ملوں گی پھر ملوں گی